جتیوہاروں کا ماحول ہے اور اب جنماشمی کو لے کر کرشن بھکت تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں باجاروں میں بال گپال کی مورتی تصویر اور سجاوٹ کے سامان سے بھر گئی ہیں شریف کرشن جنماشمی کے موقع پر کئی لوگ اپواس بھی رکھتے ہیں بھگوان کرشن میں اپنی آستہ رکھنے والے لوگوں کے لیے سب سے بڑا اتصاب ہے آپ کے لئے آج ہم بھگوان کرشنے جوڑے ایک مندر سے ریپورٹ لے کر آئے ہیں جایپور کے گوویند دیو مندر کا اتحاس اپنے آفیان اٹھائے ہیں شریف گوویند دیو جی جایپور کے آرادھے دیو کہہ جاتے ہیں یہاں پر جنماشمی کے موقع پر بھکتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے اس اتحاسک مندر پر اسر میں بھی کئی روچک چیز ہیں یہ جاننے کے لئے خاص ریپورٹ دیکھیں جایپور کے گوویند دیو مندر کا اتحاس اور اس سے جڑی کئی قدھائے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھگرہ روپ خوب بھو بھگوان سری کرشن سے ملتا جوتا ہے جس میں نند گوپال اپنی دو سکھیوں کے ساتھ جایپور کے پرسید گوویند دیو مندر میں وراج مان دے سری کرشن کی یہ مورتی کالے پتھر سے بنائی گئی ہے جس پر راجہ کی طرح سونے کے آبھوشن ششو بھت ہیں جو ہر کسی کو موہت کرتی ہے پرندوان کے سب دیوالیوں میں شامیل جیپور کا گویند دیو جی کا مندر کا جو وگرہ روپ ہے وہ اسی مندر میں موجود ہے اور یہاں پہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جو جیپور نہیں پورے جو ہندو ویچار دہرہ کے جو بھی بھگوان سری کرشن کے جو بھگت ہیں وہ اپنے دن کی سروات اسی مندر میں جو مورتی ہے یا پھر جو پرتیما ہے اس پرتیما کے درشن کے بعد بھی اپنے دن کی سروات کرتے ہیں اور ہر کاریے کی سروات جو ہے اس پرتیما کے درشن کے بعد بھی ہوتی ہے لیکن اس مندر کے پیچھے کئی اتیاس بھی ہے کئی کہانیاں بھی ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے اور کس طریقے سے یہاں پہ صوبہ چار بجے سے لے کر جو کہہ سکتے ہیں کہ دیر راتری تک لگاتار ہیں لوگ کشن کی بھگتی میں یعنی جو نند گوپال ہیں ان کی بھگتی کے اندر لوگ یہاں پہ ناستے گاتے ہوئے دن بھر دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اس مندر کے اتیاس کو لے کر یہ بھی ہے کہ جب اس مورتی جو وگرہ روپ ہے یہاں اس مندر کے اندر بھگوان سری کشن کا تو وہ بھگرہ روپ جس کی کہہ سکتے ہیں کہ جب وجدناب جو کی بھگوان سری کشن کے پریوار سے آتے ہیں انہوں نے جب اپنی دادی سے بھگوان سری کشن کے روپ کے بارے میں پوچھا کہ بھگوان سری کشن کیسے دیکھتے تھے تو اس درمیان انہوں نے تین مورتیاں بنائیں ان تین مورتیوں میں سے دو مورتیاں جائپور میں ہیں جبکہ ایک جو بھگوان سری کشن کا وگرہ روپ کی جو ایک پرتیما ہے وہ کرولی جلے کے اندر ہے یعنی جو تینوں پرتیمایں ہیں وہ راجستان کے اندر اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک دن کے اندر ان تینوں پرتیماوں کے درشن ہو جاتے ہیں تو جو منوسیہ ہے وہ موکس کی پرابتی کرتا ہے جائپور کے گوویند دیو مندر کو لے کر کئی کہانیاں ہیں جو گلابی نگری کے تھاگور گوویند دیو کے بارے میں بتاتے ہیں بھکتوں کا کہنا ہے کہ بجرناب نے تین وگرہ بنوائے تھے پہلے وگرہ کو مدن مہنجی کا نام دیا گیا یہ وگرہ کرولی میں وراجت ہے کئی اتیاز کے اندر کئی کمدنتیاں بھی ہیں جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو بھگوان شری کشن کے پریوار کے اندر جو وزرناب تھے ان کے پریوار کے سدسے تھے انہوں نے اپنے جو دادی سے یہ پوچھا تھا کہ بھگوان شری کشن کا جو اوتار روپ ہے وہ کس طریقے سے دیکھتا تھا یعنی جو ان کا کس طریقے کا جو روپ تھا وہ دیکھتا تھا وہ جو تین روپ ہے وہ کیول راجتھان کے اندر ہے اور جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہو بھگوان شری کشن کی جب ایک مورتی بنائی جارہی تھی یعنی ان کا جو پراروپ بنائی جارہا تھا جو ان کی تصویر بنائی جارہی تھی مورتی کے مادیم سے تو ان کی یہ جو تصویر ہے ہو بھگوان شری کشن کے چہرے سے ملتی ہے اور لیکن جو انہیں دو تصویریں جو بنائی تھی وہ کہیں نہ کہیں ان کے جو پیر ہیں یا پھر ان کے جو چہرہ ہے وہ الگ تھا اور اس کی وجہ سے ان کی دادی نے کہا کہ یہ جو تصویر ہے وہ ہو بہو بھگوان شری کشن سے ملتی جلتی ہے اور کہا بھی یہ بھی جاتا ہے کہ جب راجہ سوام مائن سنگھ جو دویتے تھے انہوں نے اپنے جو اس مندر کا نرمان کروایا تھا اس کا اس طریقے سے نرمان کروایا کہ جیسے ہی وہ صبح کو اٹھتے تو جو بھگوان گووین دیو جی ہے یعنی جو یہاں کے جو راجہ کہے جاتے ہیں گووین دیو جی وہ سیدھے انہیں درشن ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں سامنے ہیں وہ پورو راج پریوار پورو راج پریوار ہے جو ان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تھی تو سب سے پہلے جو درشن ہوتے تھے وہ یہیں سے ساپ طور پر دیکھے جا سکتے تھے شروعات ہے وہ ان کے درشن کے بعد ہی انہیں جو کاریوں ہوتے ہیں وہ کرتے تھے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے اس مندر کی اپنی الگ پہچان ہے اور اس پہچان کے چلتے پورو وشو کے اندر جو پرشید ہے اور شاہت ہی اس کے مندر کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وشو کے اندر جو یہ مندر ہے بینا گمبد کا سب سے بڑا مندر ہے اور یہ ورندہ ون کے ان سات مندروں کے اندر شامل ہے جس میں جو بھگوان سری کشن کی جو پرتیما ہے ہو بہو جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھرندہ ون سے جو ملتی جلتی جو مندر کی جو اندر جو تصفیریں ہیں وہ ان سے ملتی جلتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی جو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہیں جیپور کے لوگ ہیں اپنے کوئی بھی کاریے کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بھگوان گوین دیو جی وجرناب نے دوسرا وگرہ بنوایا جسے دیکھ کر دادی نے کہا کہ اس وگرہ کی چھاتی اور بھجائیں بھگوان سوروپ ہی ہیں شریعت کے دوسرے انگ بھگوان سری کشن سے میل نہیں کھاتے اس وگرہ کو وجرناب نے بھگوان سری گوپینات جی کا سوروپ کہا بھگوان کا یہ سوروپ پرانی بستی میں بھووے مندر میں وراجت ہے دادی کے بتائے ہولیے کے آدھار پر تیسرا وگرہ بنوایا گیا اسے دیکھ کر وجرناب کی دادی کے نیتروں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اسے دیکھ کر دادی کہہ اوٹی کہ بھگوان سری کشن کا علاوکی سندر آنکھو والا مک ٹھیک ایسا ہی تھا بھگوان کا یہ تیسرا وگرہ سری گوویند دیو جی کا سوروپ کہلایا جو جائپور کے سٹی پیلیس کے پیچھے جائنیواز اوٹیان میں ہے ویسے تو بھگوان سری کشن کے آپ نے کئی روپ ہیں وہ دیکھے ہوں گے جس کے اندر بال روپ بھی ہے آفتار روپ بھی ہے اور انے کئی روپ بھی ہیں لیکن بھگوان سری کشن کا جو جائپور کے اندر جو گویند دیو جی کا جو مندیر ہے پوری ویسو کے اندر اپنی الگ پہچان رکھتا ہے اور پہچان کی کئی ایسے اتیاس کے اندر ان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ چرچائیں ہیں جو آج بھی کیوڈانتیاں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہاوتیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ آج بھی لوگوں کے جہن میں ہیں میرے ساتھ یہاں کے ہی مندیر پریسر کے ہی ہیں ان سے میں جانوں گا کیونکہ سر جس طریقے سے گویند دیو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخر گویند دیو جی آئے کہاں سے تھے کیسے تھے کیونکہ سوال اٹھتے ہیں لوگوں کے جہن میں اس مندیر کے پیچھے کی کیا کہانی ہے راتی راتی بھگوان شیرادہ گوویند کی جہو جیسا کہ آپ نے جاننا چاہا کہ بھگوان گوویند دیو جی کہاں سے پدھا رہے تو ورشوں ورش پہلے کی یہ کتھا ہے کہ بھگوان شی کرشن کے جو پرپوتر تھے بردناب جی انہوں نے یہ وگرہ تیار کیے تھے جس میں گوویند دیو جی مدن موہن جی گوپینات جی اور حردیو جی اور اور بھی وگرہیں جو وہ اب بردنابان میں ہی براجے تھے تو یہ وگرہ ان کے دوارہ تیار کرائے گئے تھے اور پرثم وگرہ جو تیار ہوا وہ مدن موہن جی کے نام سے جانا جاتا ہے جو کارولی میں براجتے ہیں ابھی اس میں تھاکور جی کے چارونوں کی انبھوتی ہوتی ہے کیونکہ جس وقت براجتناب جی یہ وگرہ تیار کر رہے تھے یا کروا رہے تھے تو انہوں نے جب بگرہ تیار ہو جاتا تھا تو اپنی دادی سے پوچھتے تھے کہ اس میں بھگوان جی بھگوان کا اکش دیکھ نجر آتا ہے تو انہوں نے بتایا تھا اسی کرم سے بتایا ہے کہ اس میں بھگوان کے چارونوں کے درشن ہو رہی ہیں جس میں جو گوپیناچ جی کے نام سے جانا جاتا ہے جاپور میں براجت ہے اس بگرہ میں بھگوان کا بکشستل پرتیت ہوا تو انہوں نے اسی پرکار ان کو وہ بھی بتایا تت پسچا تیسرا بگرہ تیار ہوا جو بھگوان گووین جی کے نام سے یہ بکھیا تھے جاپور میں براجت ہے تو ان کا جو مکھاروین تھا وہ بھگوان گووین کرشن کے خوبہو ملتا ہوا تھا تو اس بگرہ کو انہوں نے جو جتنے بھی بگرہ بنائے ہردیو جی وغیرہ بھی جو بگرہ بنائے وہ بھگوان اس تھانوں پر لیلا کے حساب سے وہ برندہون نے براجت کرائے گئے تھے لیکن یہ برندہون سے چل کر جاپور میں آنا کیسے جاپور کیسے پہنچے یہ کثا سمجھ یہ قریب قریب چار سو پانسو بھش پورو کی ہے جب یونوں کا اکرمان ہوا یہاں پر اور یونوں نے یہاں پر کچھ مندر تیادی دھرمی ستھلووں کو نشت کرنا شروع کیا سب گووین جی نے جیپور مہاراج کو جو کہ جیپور مہاراج پورو میں بھی برندہون جا کے ان کی سیوہ کرتے رہے ہیں تو ان کو درشن دیا کہ میں مجھے آپ یہاں سے درشن کیسے سوپن میں دیئے سوپن میں ہی درشن دیئے اور سوپن میں درشن دینے کے پاس چھات ان کو آدیش دیا کہ مجھے یہاں سے لے چلو تو مہاراج کو جب اس کا صبح پاتے اٹھے تو ان کو گیاں ہوگا کہ اس طرح سے میرے کو تھاگر جی نے درشن دیئے اور میرے گواجیا دیئے تو انہوں نے وہ بیوستہ وہاں سے خرائی تو وہ بھی اس وقت کرانے کی کوئی بدھو وغیرہ جیسے جاتی ہے لہا اس طرح سے وہاں سے ان کو اس پالکی میں بیٹھا کر وہاں سے برندہ ان سے نکالا لیکن جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ گواندے جی جو یہ مندیر ہے اپنی جو کہ سکتے ہیں کہ واسطو کلا اور جو یہ یوروپیان جو سیلی ہے اس کی وجہ سے پورے ویسو کے اندر پر شید ہے نہیں نہیں یہاں آپ کو امارتیں دیکھتے ہیں پرانی بنی ہوئی جائے سنگھ نے جو بنانا شروع کیا تھا اسی شیلی پر بنا ہوا اور واسطر میں یہ ایک مطلب مندیر کا مندیر جو ہے جس جہاں پر تھاکور جی ویراجے ہیں یہ محل کا ہی حصہ ہے یہ ایک طرح سے پہلے ان کی آرام گاہ تھی محل کا کون سا حصہ کہا جاتا وہ آرام گاہ کہا جاتا تھا یہ تو یہ بیبین اس طرح پہ رہے ہیں اب جیسے میں ایک باب آپ کو دوارہ سے بدا دوں ان کا برندہ من سے جو یہاں تک کاغون ہے وہ بیبین اس طرح میں ہوا ہے سب سے پہلے پرثم تو برندہ من سے وہ وہاں سے چلے تو کاما میں سب سے پہلے باس ہوا ان کا کاما میں قریب شمجیے قریب پچاس برشوں تک سا سمببتے وہاں رہے ہیں اور کاماس کے پچاس وہ پھر آگے آئے ہیں تو ایک ستھان پر اور براجت ہوئے وہ تھوڑے سے سمجھ کے لئے تو اس لئے اس کا علیک زیادہ نہیں کیا جاتا ہے ست پچاس وہ جاپور یہاں پدا رہے ہیں تو جاپور میں آمیر کے پاس جو کنگھاٹی کے نام سے ابھی برسمان میں جانا جاتا ہے جگہ وہاں پر براجت ہوئے اور وہاں ہونے کے برسمان جب جاپور پورا بس رہا تھا پورا بس گیا ایک طرح سے محل وغیرہ تیار ہو رہے تھے تو پھر وہاں سے تھاگور جی نے چاہا کہ میرے کو اپنے قریبی رکھو تو یہاں جو شکار گاتی محل کے پاس میں جو یہ پوری علاقہ کہلاتا ہے پرانی بستی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور چوکڑی سرہت کے نام سے بھی مرتبان جانا جاتا ہے تو یہاں پر جو مرتبان میں یہاں براجی تھے تھاگور جی اس کے پیچھے ایک ستھان ہے جو شکار گا کہلاتی وہاں پر براجی تت پسچات پھر ان کے لیے یہ محل جو حصہ تھاگور جی نے چاہا ان کو پھر درشن مندیر ہے اس میں شکھر نہیں ہے یہ بستوطہ محل ہے تھاگور جی کو یہاں کا جاپور کا مہاراجی کہا جاتا ہے اور ان کے جو بھی راج گھرانے کے جو بھی راجہ رہے ہیں جاپور کے مطلب مان سنگ جی جائے سنگ جی جو بھی پورا اتیاس ہے وہ سبھی جو ہے مان سنگ جی تک ان کو جو ہے مہاراج کے نام سے ان کے حکمدادیوان لیکن جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اس مندیر کے کئی کا نیاں جس میں چیترنے مہاپربو کا بھی کافی جکر ہے تو کیا کچھ ہے ان کی بھکتی مارک کیا تھا یہ چیترنے مہاپربو بستوطہ کہا جائے تو چیترنے مہاپربو جی کی آجیا سے ہی تھاگور جی کا اور وہاں جو بانگال میں ایک راجہ تھے مسلم راجہ تھے ان کی یہ نوکری کرتے تھے مطلب پرمک اہدے دار تھے تو ان کو بیرکتی ہوئی وہاں سے جیون سے اور تھاگور جی کے پرتی ان کی شروع سے مطلب شردہ تھی تو چیترنے مہاپربو جی کی پرینہ ہوئی تھاگور جی نے پرینہ دی کہ میں اس وقت برندہ ان میں استطاع اور میں بھوگر استطاع تو میرا وہاں سے اتھان کیا جائے تب انہوں نے اپنے ششوں کو آدیش دیا جس میں روپ گو سوامی پرمک تھے سنہتر گو سوامی پرمک تھے تو ان یہ بھائیوں نے برندہ ون آگر ان کی خوچ کی بہت دنوں تک بھٹکتے رہے پھر ایک دن ایک گوالی کے روپ میں تھاگر جی تھے انہوں نے اس ستھان کا برندہ کیا کہ یہاں پر ایک تیلے پر گائے آتی ہے روز دود سے وہاں پر ابشیق کرتی ہے تو وہاں آپ اس کو خود مہا کھو دو گے تو وہاں پر بیراجد ملیں گے آپ اس طرح سے تھاگر جی کا پر دو چیتر مرک بہت سارا برطانت ہے بھکتی مارک تو ہے جو اپنی جگہ لیکن ایک پاٹھک جی آپ سے میرا سوال یہ بھی ہے کیونکہ جس طرح سے اس مندر کے بارے میں چرچائیں ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مندر کا بنگال سے تو کنیکشن ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس مندر کو بنانے کے لیے یا پھر اس کے مندر کے اندر مسلم لوگ ہیں کہ سکتے مسلم پریوار ہیں وہ بھی اس مندر کے لیے اپنی سیوائیں دیتے ہیں کیا کچھ کہانی مسلم پریوار پہلے تو ایسا تھا جن مہارت تھی مہارت تھی اس طرح سے دلی سے لائے کچھ مسلم پریوار بھی تھی مہارت حاصل بھون بنانے کے حساب شلپ کلا اتیادی میں تو انہوں کو بسایا گیا تو اور یہ سب مہل کے آس پاس کا حصہ جترہ بھی ہے سب انہی پریوار وں مہارت وغیرہ کہلاتے تھے وہیں ہاتھی باندھے جاتے تھے سب راجگرانے سمبند مسلم تھے اور پوری سوا دیتے تھے ابھی بھی جو جو جن دار کا کار یہاں پر مسلم پریواروں نے جو پراشین کرتے آرہے ہیں انہوں نے بھی آج بھی سوا دیتے ہاں سوا دیتے بھلکل دیتے آج کہاں یہاں پہ جو بہار یہ بیٹھے رہتے آج یہاں جو بہار مندر کے پریویش دوارت میں گستے ہی کہاں پر بیٹھ کے جو سینہ عیوادن نتیادی کرتے ہیں وہ وہ ہی پروار ہے لیکن جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ جو بھگوان سرکستن کے کئی روپ ہوتے بھال روپ بھی ہوتے لیکن یہ جو جیپور کے گوین دیو جی ہیں کیونکہ دن کی سرکتے پہلے درشن کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں کی سرکتے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جن مرس میں کچھ الگ ہوتی ہے کیونکہ باقی جگہ تو دیکھا جاتا ہے کہ بال سو روپ میں ہوتے لیکن یہ پہ تو بھان خود آوطار سو روپ میں نہیں بھان سو بھان سو روپ ہی سو سو بھان جی بھان سو روپ سو جتنی بھی مندروں میں سو روپ سو روپ پڑتا ہے اور اتنی بھی میں اپنی جیون میں کبھی کسی مندر میں کسی پر اوپر کبھی نہیں دیکھی میں میرے کو یہاں قریب 55 سو سو کرتے ہوئے لیکن میں کبھی مطلب ورشوں ورش مطلب اتروتر ردی ہوتی جا رہی ہے اب عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ بھی کبھی ہوتی کبھی کتنی لائنے لگتی ہیں جلیب چوک پورا بنا درشنارتیوں سے لیکن ایک ان کی پوساک کے بارے میں کافی جکر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سردی آتی تب بھگوان کو الگ سے پوساک پہنائی جاتی ہے گرمیوں میں ان کے گرمی کے حساب سے ان کو پوساک پہنائی جاتی ہے پوساک کے بشے میں جیسا آپ اپنے اوپر جیسے فیم کو محسوس کرتے ہیں کہ گرمی میں کیسی پوساک ہونی چاہیے تو ہلکی سوٹی پوساک تھاکور جی کو دھارن کرائی جاتی ہے اسی پرکار سے سردیوں میں تھوڑی بھاری پوساک ہوتی ہے اور ہوتا ہے مفلر بھی ہوتا ہے سب گرم کوشاک تو آپ جیسا جیسا سوہم کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ گرمی ہے ہم کو گرمی لگ رہی ہے سردی لگ رہی تو اسی ساب سے پوساک آپ سوہم بھی بدلتے رہتے ٹھیک اسی پرکار سے تھاکور جی کی سوال یہ ہے بھگوان کا ایک روپ ہے اس کے دونوں طرف دو اور بھی مرتی ہیں وہ کنکی ہیں کیونکہ ہمارے درستک جاننا چاہتے ہیں تھاکور جی سکھیاں ہیں لالیتا اور وشاک جی پرمک سکھیاں رہی ہیں تھاکور جی رادہ رانی کے ساتھ رادہ رانی بھی راجت ہیں اور ان کا بھی جکر رکھم 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 سروپا اور یہ بنگال اڑیسا سے یہاں آئی ہیں وہ بھی تھاگور جی نے چاہا تھا تو وہاں کے جو راجہ سے ساتھ پیشور جی ان کو درشن دیا تھا انہوں نے یہاں پر یہ رادہ رانی کو یہاں ستشتھا پید کر آئے بنگال کا بھی بنگال کنیکشن تو پرادر بھاو سہی ہے جو روب گو سوامی جی نے چیتر مہا پربو جی کی پرین سے جو بھیجا گیا ان کو بنگال سے بنگال کا کنیکشن تو پورا ہے یہ تھے پاٹھک جی جن کا ساپتھور پہ کہنا ہے کہ مندیر کے پیچھے کی کہانیاں کہی ہیں لیکن بھرندہ ون کے جو سات جو سبت مندیر آتے ہیں ان مندیروں کے اندر یہ جو مندیر ہے جی پور سوائمان سنگ دیتے نے جو یہ مندیر بنایا تھا گوویند دیو جی کا مندیر پورے وشو کے اندر اپنی الگ پہچان رکھتا ہے گوویند دیو جی کا مندیر اس دروازی سے ایک راستہ کور نگر کی طرف جاتا ہے راستے کے دائیں اور گوڑی سمپرد آئی کے سنت چیتن مہا پہچان رکھتا ہے پورے وشو کے اندر بھگوان سری کشن کے مندیر تو آپ نے کئی دیکھے ہوں لیکن جی پورے وشو کے اندر اپنی الگ خاص پہچان رکھتا ہے میں اس مندیر کے پریسر میں ہوں یہ وہی ہول ہے جو ورلڈ کے اندر اپنی الگ پہچان رکھتا ہے اور شب سے بڑی بات ہے اس ہول کی خاص یہ ہے کہ اس ہول کے بیچ میں یعنی مددے کے اندر ایک بھی پہ پیلر نہیں ہے آپ دکھانا یہاں پہ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پیلر ہے اس ہول کے چاروں طرف ہے اور اس مندر کی خاص یہ ہے کہ بینا گمبد کا یہ مندر ہے اور اس مندر کے اندر جو ویشوف سے لوگ ہیں درشن کے لئے گوین دیو جی درشن کے لئے یہاں آتے ہیں اور اپنی منو چاہی جو منو کامنا ہوتی ہے ان کے پورن کرنے کی یہاں پہ کامنا کرتے ہیں جائی پوش کے مین سوسیل کمار کے ساحب پیرے اندر سنگ سکھا ور ایڈ دی